اگر ہم یہاں پہ زمین کا استعمال دیکھیں تو یہاں پر زمین کا بیشتر حصہ چراغہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے گھاس جو ہے یہاں پر گھاس والی زمین کہیں کہیں ٹکڑوں کی صورت میں نظر آتی ہے مسلسل گیاہستان شاید ہی کہیں موجود ہوں اونٹ بھیڑیں اور بکریاں ان نخلستانوں کی پیداوار پر پرورش پا کر انسان کی غزائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اب مشرقی سعودی عرب میں بہنے والے پانی کے بہت سے کوئیں ہیں جن سے بڑے بڑے باغات اور خجوروں کے جھنڈوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک علاقہ ہے حفوف حفوف کے گرد و نوا کا علاقہ دنیا کے بڑے نخلستانوں میں شمار ہوتا ہے اس کا رقبہ اٹھالیس ہزار برپا کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ملک کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے زیرے کاشت زمین کے بہت سے جو ہیں وہ کتاتے اراضی پائے جاتے ہیں مجموعی طور پر ایگستانوں کا ایک فیصد سے کم حصہ ذرعی زمین میں آتا ہے حصہ کے علاقے کے نخلستان میں تقریباً بیس لاکھ خجوروں کے درخت ہے جن میں سے ایک سو پچیس ملین پونٹ خجوریں حاصل ہوتی ہیں اب سعودی عرب کی اگر ہم ذرعی پیداوار دیکھیں تو اس کی ذرعی اجناس میں گندم جو باجرہ ٹرماتر تربوس خجوریں انگور سبسیاں اس کے علاوہ جو ہے مویشی جن میں بھیڑ بکریاں اونٹ مرگیاں اور ان کی پیداوار جو ہے وہ اس کے علاوہ یہاں پر انیس سو ستر میں سعودی حکومت خوش کریتیلی زمینوں کی بحالی آپاشی کی سکیموں پانی کی نکاسی اور حرکت کرنے والے ریت کے ٹیلوں کو کنٹرول کرنے کے بہت سے منصوبت پر بہت سا پیسہ خرچ کر رہی ہے تاکہ ملکی اقتصادی حالت بہتر ہو سکے گندم کی کاشت اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے بیرون ممالک کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اور غیر ترقی یافتہ زمینے کسانوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں اور باقاعدہ تحقیقاتی اور تصوی پروگرام جو ہے وہ عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ اس کا شمار جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی ساخت میں ہو سکے بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ کل یہاں کے طاقتی اور قدرتی وسائل پڑھیں گے اتنا بڑا چپٹر نہیں ہے چھوٹا سا چپٹر ہے اس کو آپ جا کر لے کال تک اللہ حافظ